بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں یہ ویڈیو خاص کر ان ٹیچرز کے لیے ہیں جو آن لائن کلاسز کے لیے لیکچرز بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے ہم اپنے لیکچر کو ریکارڈ کریں گے سو آن لائن لیکچر کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا یوٹیوب پہ لیکچر اپلوڈ کرنے کے لیے اس کے لیے جب ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے میتھرز ہیں اگر آپ بورڈ پہ لیکچر دینا چاہتے ہیں تو آپ نے دریکلی کیمرے سے اس کو ریکارڈ کرنا ہوگا یا آپ کے پاس اگر ڈرافٹنگ پیڈ ہو تو آپ اس پہ لیکائی کر کے اس کو ایک سوفٹ ویر کے ذریعے اپنی ویڈیو میں پیچ کر سکتے ہیں لیکن سو فور دس کیس اس کنسن یہاں پر میں جو ٹوٹوریل بنانے والا ہوں جو ڈیمو میں آپ کو دینے والا ہوں that is about the powerpoint presentation کہ ہم نے powerpoint presentation کی ذریعے کیسے اپنے سٹورنٹس کی لیے لیکچر ریکارڈ کرنا ہے so for that very purpose screen recording program will be launched جو کہ میرے پاس ہے کیمٹیزیا سٹوڈیو 9 یہ اپنے انسٹال کرنا ہے اور پھر یہ میں نے ایک انٹرڈکشن یہ اپنا business research methods کا ویلیم جی زیکمنٹ کا لگا ہوا بک ہے اس کا ایک presentation لیا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر میں نے click کیا یہ open ہو جائے گا اچھا جو ہی آپ کا presentation جو slides ہے وہ open ہوتے ہیں یہ میرے پاس microsoft office 2016 ہے یہاں پر last twala جو یہ buttons ہیں مختلف file button ہے home button ہے insert ہے design transition اچھا یہاں پر last one جو ہے that is add ins اپنی یہاں پر click کرنا ہے کیمٹیزیا سٹوڈیو کو انسٹال کرنے کے بعد اپنی یہاں پر click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پر record کا ایک option دیا گیا ہوگا اس پر جون ہی آپ click کرتے ہیں تو آپ کا presentation جو ہے یہ slide view mode میں چلا جاتا ہے اور اس جو نیچے right side page corner ہے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی وینڈو زائر ہو جاتی ہے یہاں پر لکھا ہوگا click to begin the recording تو آپ نے اس جگہ پر click کرنا ہے اور جون بھی آپ کا presentation ہے اس کو آپ نے start کرنا ہے یہ ہو گئی start اور ہم slides کو آگے لیتے جائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے explanation آپ نے دینی ہوگی یہاں پر stop recording ٹھیک ہے جی تو یہ complete ہو جائے گا آپ کا ابھی اس کو آپ نے save کرنا ہوگا تو documents میں کہیں پہ بھی آپ save کر سکتے ہیں for example میں desktop پہ save کرتا ہوں اس کو chapter 1 کے نام سے یہ save ہو جائے گا save the file edit your recording اور produce your recording اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ نے changes کرنی ہے اپنے lecture میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے اپنے lecture میں یا کوئی part ایسا ہے جو آپ cut کرنا چاہتے ہیں اپنے lecture سے تو آپ نے پھر edit your recording پہ click کرنا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا جو lecture ہے وہ ہر لحاظ سے perfect ہے اور کوئی issues میں نہیں ہے اور اس ہی پوری lecture کو میں students کے سامنے لانا چاہتا ہوں تو produce your recording پہ آپ نے click کرنا ہوگا میں مثال کے طور پہ میں produce your recording پہ click کرتا ہوں یہ کیمٹیجیا سٹوڈیو نائن کا میں نے وینڈو ابھی اوپن ہو رہا ہے اس کے لئے آپ نے جب ہم کمٹیجیا سٹوڈیو کو یوز کریں گے تو اس وقت آپ نے اپنے انٹرنیٹ کو disable رکھنا ہوگا otherwise یہ issue کرے گا کیونکہ یہ correct virgin ہم use کر رہے ہیں full virgin ہے نہیں تو اس کا جو اس کی جو کی ہے وہ اس کو correct کرتی ہے سسٹم کو تو جیسے یہ انٹرنیٹ سے connect ہوتا ہے تو اس کے سرور کو پتہ چل جاتا ہے کہ a correct virgin of this program is being used so پھر آپ کا program کام کرنا چھوڑ دے گا تو جب ہم اس کو use کریں گے اس کو open کرنے سے پہلے ہم نے اپنے انٹرنیٹ کو disable کرنا ہوگا like میں نے پہلے اپنے انٹرنیٹ کو disable نہیں کیا تھا تو مجھے یہ issue آ گیا ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ this program was registered with a fact serial تو پھر آپ نے یا تو اپنی ویڈیو کو اس watermark کے ساتھ ہی produce کرنا ہوگا Camtasia کا اپنا advertisement بھی اس کے ساتھ ہوگا یا آپ نے انٹرنیٹ کو disable کر کے واپس آ جانا ہے واپس آ جانا ہے یہاں پر اور کی کوپی کر کے یہاں پر آپ نے ایڈ کرنے ہوگی produce without mark اب contacting validation server چونکہ میں نے انٹرنیٹ کو disable کیا ہوا ہے so we are having trouble in contacting our servers but you may still use Camtasia while attempt to validate your key okay so آپ نے یہاں پہ just okay click کرنا ہے اور آپ کا ویڈیو رنڈر ہونا شروع کر دے گا جو اس کے default setting ہے اس کو ہی رہنے دیں گے اور next next کر کے اس کو لے دے جائیں گے output file کا نام کیا ہوگا تو میں نے chapter 1 دیا ہے اور یہاں پر یہ save ہوگا کہاں پر documents پر اگر آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں desktop پر تو اپنے یہاں پر click کر کے desktop کے option کو select کرنا ہوگا sorry desktop select کرنا ہوگا save اور پھر finish یہاں پر آپ کی ویڈیو رنڈر ہونا شروع کر دے گی rendering کا time جو ہے یہ depend کرتا ہے آپ کے system کے system کی speed پہ اور length of the video پہ اگر video lengthy ہے تو زیادہ time اس کے لئے required ہوگا rendering کے لئے اگر آپ کا جو ویڈیو ہے جو لیکچر ہے یہ کم دوران یہ کا ہے تو پھر یہ کم time لے گا سو کوشش کریں کہ optimum length ہو آپ کے لیکچر کا بہت زیادہ بھی نہ ہو تاکہ students اس کو دیکھتے وقت بور نہ ہو جائیں اور بہت کم بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جو required information ہے وہ آپ دے ہی نہ تو ویڈیو میں ویڈیو کو کم کرنے کی چکر میں تو اپنی ویڈیو کی length جو ہے وہ optimal رکھیں کوشش کریں کہ آپ کی آپ کا جو computer ہے وائرس infected نہ ہو وائرس اس میں نہ ہو اور اس کے specs اچھے ہو ریم زیادہ ہو پروسیسر اچھا ہو اس کا specification اس کے اچھے ہو تو آپ سے بالکل time نہیں لے گا رینڈریں اچھا جیسے ہی آپ کی ویڈیو رینڈر ہو جائے گی یہ کچھ ڈائیلاک باکسز آپ کے سامنے پیئر ہو جائیں گی آپ نے simply اس کو ختم کرنے ہیں close all finish پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا اور ڈائیٹلی جانا ہے اپنی ویڈیو فولڈر پہ یہ chapter 1 جو فولڈر آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے یہ آپ کا ویڈیو فائل ہے جو کہ آپ کی پریزنٹیشن سے create ہو چکا ہے آپ کی وائرس کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا play کرتا ہوں اور ہم سلائیڈز کو آگے لگے جائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس نے نیشن آپ نے دینی ہوگی جیسے آپ کا ختم ہو جاتا ہے پریزنٹیشن تو آپ نے F10 پریس کرنا ہوگا اچھا اگر آپ توجہ دے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پر ویڈیو میں ایکو آواز میں ایکو آ رہی ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں یہ اس وقت صرف میرے سسٹم میں ہو رہی ہے دو کام بے ایک ہو رہے ہیں میرے سسٹم میں ایک میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں دوسرا میں اس ہی سسٹم کے مائک سے اپنی آواز ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ آواز سپیکر سے نکل کر مائک میں پھر کیپچر ہو رہی ہے اور آپ کو ایکو سی شور ہو رہی ہے سو آپ نے گبرانہ بالکل نہیں ہے اور یہ ایکو جو ہے میرے سسٹم میں ہے اور صرف اس وقت کے لئے ہے باقی لیکچر ریکارڈ کرتے ہوئے کوئی ایکو نہیں کریٹ ہوگی سو رسپیکٹیڈ ٹیچرز آپ نے اس ہی طریقے سے اپنا پریزنٹیشن سے لیکچر کریٹ کرنا ہوگا اور اس لیکچر کو پھر یوٹیوب پہ یا جو بھی میڈیوم آپ یوز کر رہے ہیں اپنی سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لئے اس پر آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کومنٹ میں کوئیسٹن کر سکتے ہیں میں آپ کو سکتے ہیں شکریہ بدیو